اسلام دوستو دوستو میں اس وقت داستان سرائے میں موجود ہوں جیہاں داستان سرائے آپ سب جانتے ہیں بابا جی شفاق صاحب کے گھر کا نام ہے مارڈل ڈاؤن لاہور میں ہے اور ماں جی نہیں ہے یہاں بابا جی نہیں ہے جا چکے لیکن ان کی یادیں ان کی برکتیں یہاں موجود ہیں اور آج اس برکتوں والے گھر سے مجھے ہمیشہ عزت اور فراز ملا آج ایک بہت بڑی شخصیت جیہاں پاکستان کا جو قومی طرحانے کے خالق حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ السلام کی صاحبزادی رضا ریاض سے میری آج ملاقات تھی اور میں آج بہت خوش ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ملواؤں ان سے جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا اور ان کی صاحبزادی ہم میرے ساتھ موجود ہیں داستان سرائے میں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ کیریئے سے اچھا یہ بتائیے کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونا اور اتنا بڑا عزاز اور اتنی عزت کیسے محسوس کرتی ہیں آپ میں سچ بتاؤں بلکل تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اسی طرح میرے والد نے بھی اللہ تعالی کا ہی شکر ادا کیا کہ مجھے یہ عزت اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسینہ دیلی ہے اللہ کا شکر کے علاوہ اور کچھ نہیں اچھا غزا مجھے یہ بتائیے بڑا پہلے تو بعد آپ کا نام بہت خوبصورت ہے مجھے یہ بتائیے کہ ابو کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے تھے کیا سوچتے تھے کتنا غم کتنا درد رکھتے تھے پاکستانی قوم کے لئے بہت درد بہت محبت پاکستانی سے پاکستان کے لوگوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے ان کی دل ان کی جان ان کا خون ان کا ہر چیز پاکستان کے لئے تھا ہر چیز ہر لمحہ ان کے لئے ان کا جو تھا پاکستانیوں کے لئے تھا اور کشمیریوں کے لئے تھا اور اگر آپ لوگ نے نہیں پڑی تو کبھی ان کی تصویر کشمیر ایک نظمیں تبیل نظمیں وہ پڑے ہیں تو آج کل میں وہ یاد کر رہی تھی کہ وہی حالات بہتر سال بعد بھی ہیں جو کہ میرا خیال ہے پچھتر اسی سال پہلے انہوں نے لکھی تھی سویر کشمیر اور کشمیر کا ترانہ بھی انہوں نے لکھا گیا بطن ہمارا آزاد کشمیر تو بے حد محبت کرتے تھے وہ پاکستان سے پاکستان کی سرزمین سے مٹی سے وہ لوگ تھے ہی اسے اچھا میں صرف ایک آخری سوال یہ کروں گا حفیظ جلندری صاحب کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گی اپنے اپا کے بارے عاشق رسول اور جانی سارے پاکستان بہت شکریہ رضا جی بہت شکریہ دوستو آپ نے دیکھا میں نے آج داستان سرائے میں حفیظ جلندری صاحب کی بیٹی سے آپ کی ملاقات کروائی اور میں اس وقت داستان سرائے میں موجود ہوں آج چودہ اگس کا یہاں پروگرام تھا جس کے لئے ہم یہاں آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین